سگرولی میں پہچان چھپا کر ٹھیکے داری اور جی پی پیلس کے نام سے ہوتل ویرسائی کا سنچالت کرنے والے ہتیا ایوام اپہرن کے شاتیر اپرادی چندن سنار کو پولیس نے گرفتار کر لیا یہ کاروائی کولکاتا کرائیم برانچ اور کوتوالی پولیس نے ایک ساتھ مل کر کی کوتوالی تھانا پرواری ارون پانڈے نے بتایا کہ ہتیا اور اپرن کا ماسٹرمائنٹ شاتیر اپرادی اپنی پہچان بگل کر سگرولی میں ویرسائی کر رہا تھا چندن کمار اس کے گھر گنیاری سے گرفتار کیا گیا پوچھتاچ کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ بہار کے حاجی پر جلے کا مل نواسی ہے جو پڑھائی کے دوران ہی اپرادی گھٹناوں میں لپت ہو گیا تھا چندن ہتیا گوہ اپرادی جیسے کئی بارداتوں کو انجام دے چکا ہے اور کئی ورشوں تک بیبن جیلوں کی ہوا کھا چکا ہے جل سے چھوٹنے کے بعد اپرادی چندن سنگار اپنی پہچان چھپانے اور کام کی تلاش میں ٹھیکے داری کرنے کے لیے سنگرولی آ گیا اور ٹھیکے داری کے ساتھ جی پی پیلس ہوتل کا سنچالن کرنے لگا اپرادی نے پوچھتاچ میں بتایا کہ دوزار گیارہ سے اس نے کوئی بڑا اپراد نہیں کیا ہے لیکن چندن کی بھومی کا ورش دوزار انیس میں پی ایس سالنپور اپراد میں پائی گئی اس نے تیج پاسنگ اور اس کے ڈرائیور کا اپران کیا اور فیروتی کی طور پر دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے وصولے اس پرکرن میں ابھی تک بنگال پولیس چھے آروپی میں کو گرفتار کر چکی ہے کھولکاتا کرائم برانچ کی ٹیم سنگرولی میں آئی ہوئی تھی اور اس نے سنگرولی پولیس سے ایک ساتھے اپرادی کو گرفتار کرنے کے سمبن میں سہہتہ مانی تھی جس پر بیڑھن کی دس اجسی ٹیم اور کھولکاتا پولیس کی تین لوگوں کی ٹیم نے راتری میں دویس دیا تھا دنیاری پور سپرادی کا نواز تھا سپرادی کا نام چندن کمار اور چندن سنار پورف چندرموہن ہے جو کی مولتا حاجیپور بھیہار کرانے والا ہے اور یہ اپہران فیروتی اور ہتیا کے کئی اپراد بھڑیت کر چکا ہے اور بڑھتوان میں تھانا سالانپور پشم بڑھتوان جلہ جو دشت بنگال کا ہے وہاں کے پرکڑ میں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تک جھوپڑی سے مہلوں تک پھلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک راجڈیتی سے کوٹنیتی تک دکھل نیوڈ آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوڈ دکھل نیوڈ